بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا بی بی سی اردو میں جو خبریں چھپتی ہیں اس میں ایک خبر یہ چھپی ہوئی تھی آج کہ پاکستان آرمی نے ان لوگوں کو ان آفیسرز کو سزائیں دی تھی جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے دشمن ممالک کو کوئی راز پیش راز پاسان کی ہیں دیئے ان کو یا ان سے کوئی تعاون کیا ہے ان میں ایک صاحب لیفٹرنٹ جنرل جعوید اقبال ان کا ذکر تھا کہ ان کو چودہ سال سزا ہوئی تھی اور چودہ سال کی سزا جو ہے وہ دھائی سال میں پوری گرا دی گئی اور دھائی سال کے بعد ان کو جیل سے رہائی مل گئی یہ جو خبر ہے اس کا کافی چرچہ ہو گیا ایک نم سے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس پہ باتچیت کرنی شروع کی اور جو کہانی بیان کی گئی اس میں یوں لگا جیسے تین لوگ جو تھے وہ ایک ہی جرم میں ملوث تھے بسرن بگیڑے رضوان کا قصہ تھا اس کو سزا موت ہوئی تھی پھر ایک اور سیبلین ڈاکٹر تھے ان کو سزا موت ہوئی تھی اور یہ جن کو چودہ سال قید ہوئی تھی پہلے بات تو یہ کہ ان تینوں کے کیسز الگ تھے جو بگیڑے رضوان ہیں جس کو سزا موت ہوئی وہ ڈیفنس اٹیچی تھے جرمنی میں یا غالباً بیانہ میں وہاں انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ سان آتھرائز لوگوں کو دی غالباً کوئی اگرمنٹ وغیرہ تھا جو پرچیزز وہاں ہممومن اگرمنٹ وغیرہ کی کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن تھی یا کچھ تھا تو وہ پاس کیا انہوں نے کسی کو جو کہ وہ پتہ چل گیا پکڑا گیا وہ بات پکڑی گئی اور ٹرائل ہوا کوڈ مارشل ہوا سزا ہوئی اور ان کو سزا موت سنا دی گئی پتہ نہیں ان کے سزا موت جو ہے ویکزیکیوٹ ہوئی ہے یا نہیں لیکن ایک پروسس چل نکلتا ہے کیونکہ جس کو سزا ہوتی ہے وہ آگے اپیلیں وغیرہ کرنی شروع کر دیتا ہے اپنے کیس کو لڑنا شروع کرتا ہے بعد اوقات ایک اپیل پھر اس کے بعد ہائر اتھارٹی کو اپیل پھر رحم کی اپیل یہ چیز چل نکلتی ہے اور بعد اوقات اس پہ کچھ سال لگ جاتے ہیں کچھ وقت لگ جاتا ہے پھر دوسرا جو قصہ تھا وہ ایک اور ڈاکٹر پی ایش ڈی جو کہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے تھے اور وہاں سے آ کے وہ یہاں پہ پاکستان کے ایک ایٹمی پروگرام سے ریلیٹڈ ایک ادھارے میں وہ کام کر رہے تھے ان کا کیس بالکلہ لگ ہے وہ جب امریکہ میں پڑھ رہے تھے وہ زمانے میں امریکیوں نے کہیں ان کو کچھ ابلائش کیا کچھ کیا ان کو ہائر کر لیا یا ان کو اپنے لیا یزنٹ بنا لیا تو انہوں نے ان کو کوئی ڈیوائز دی ہوئی تھی جس میں وہ کوئی انفرمیشن ریکارڈ کر کے تو ان کو دے رہے تھے ان کو بھی سزائے موت ہوئی وہ سزائے موت ان کی بھی میرا خیال ہے ابھی تک شاید ایکزیکیوٹ نہیں ہوئی کیونکہ وہ جب سزائے موت آتی ہے تو ان کا اپیل کا رائٹ ہوتے ہیں اپیل چلتی رہتی ہیں اپیل وغیرہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں جو جنرل جعوید اقبال کا قصہ تھا وہ مختلف تھا اور وہ اتنا گمبیر نہیں تھا اس میں آپ یوں دیکھ لیجئے کہ وہ قصہ تھا کہ یہاں پہ امریکن ایمبیسی میں کہیں ان کی کسی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ ہمارے لیے آرٹیکلز لکھیں ان چیزوں کے اوپر ان پر یہ کچھ لکھ کے انہوں نے کوئی ایک آرٹیکلز لکھ کے دیا ایک دو اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے جی ایشگو کو اطلاع بھی دی تھی کہ یہ اس طرح ہے اب آرٹیکل جو ہے وہ کوئی ایس سچ جی ایشگو کی کلاسیفائیڈ انفرمیشن نہیں ہے لیکن ایک ذمہ دار آدمی جو کہ بڑی سنسٹیو اپانٹمنٹس پہ رہا ہو اس کو جب تک جی ایشگو ان رائٹنگ کلیر نہ کرے وہ یہ کام کرنی سکتا کیونکہ اس میں ڈر یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کہیں ان جانے میں کیونکہ وہ بڑی سنسٹیو جنگوں پہ رہا ہے کہیں ان جانے میں اپنے آرٹیکل یہ کسی چیز میں کچھ ایسی چیز لکھ دے جس سے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز لکھی بھی گئی ہو جو جی ایشگو کی نظر سے گزری ہو لہذا ان کو ٹرائل ہوا اور سزا چودہ سال ہوئی یہ بلکل الگ کیس تھا سو تینوں کیسز کو مکس اپ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا کہ یہ ایک امپریشن بی بی سی والے نے کریئٹ کرنے کی کوشش کی کہ جناب وہ جو جن کو سزا موت تھی وہ تو وہیں پڑے ہیں یا ان کو سزا موت ہو جائے گی یا ہو گئی جبکہ یہ لیفنجرل جو ہے اس کی سزا چودہ سال کی دھائی سال میں پوری کرا دی گئی اب یہ ایسا نہیں ہے ہوا یہ ہے جو جیل کے حکام نے اطلاع دی بتایا انہوں نے کہا جی کہ چودہ سال سزا ہوئی تھی انہوں نے اپیل کی اور جو پہلی اپیل تھی اس میں ان کی سزا جو ہے وہ کم کر کے پانچ سال یا چھ سال رہ گئی کر دی گئی پھر اس کے بھی خلاف انہوں نے اپیل کی کہ یہ میرا قصور ایسا نہیں ہے اتنا نہیں ہے لہٰذا میری سزا میں مزید کمی کی جائے یا میری سزا جو ہے وہ ماف کی جائے ختم کی جائے لیکن سزا ختم نہ ہوئی اور وہ کاربن جو چار سال کاربن سزا ہوئی جو کہ دن رات کاؤنٹ کر کے تو وہ ڈھائی سال یا پانی دی سال میں پوری ہوگئی اب اس کے دونوں پہلو ہیں ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جب کیس پہلے سنا گیا اس کا فیصلہ چودہ سال کا ہوا تو سزا خارج تھی جرم اتنا نہیں تھا بڑا کہ اس کی سزا اتنی بڑی ہوتی یہ پوسیبلیٹی موجود ہے اگر یہ پوسیبلیٹی ہے تو تب بھی یہ غلط ہے کیونکہ یہ پروسس انکوائریز کرنا انٹیروگیشن کرنا یہ سارا بڑا اتیاد سے کیا جاتا ہے اور عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بہت بڑا کسی نے کرائم کیا ہوئی اگر اس نے بہت چھوٹا کیا ہے بہت چھوٹا کرائم ہے معمولی تو اس کو بہت بڑی سزا سنا دی جائے اگر یہ ہوا ہے تو یہ کسی نے لازم ان اس میں بھی غلطی کی ہے لیکن دوسری طرف جو پوسیبلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں آپ نے ایک جرم کو دیکھا اور سمجھا کہ واقعی یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا چودہ سال ہونی چاہیے اور آپ نے سزا دے دی لیکن بعد میں پھر اور کوئی کنسٹریشنز آ گئی کسی نے کوئی سبارش کر دی یا آپ کے دل میں رحم آ گیا یا کچھ اور ہوا اور ایسی اپیلیں جو ہیں وہ اکاموڈیٹ کر کے تو اس کی سزا کم کر دی گئی اگر یہ دوسری چیز ایسے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے طور پر ایک جرم ہے قصور ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بات سور چونکہ اس کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ کیا ہوا صرف جیل کے حکام نے جو کچھ بتایا ہے اس کی حد تک ہم جانتے ہیں تو یہ تجزیہ میں دونوں طرح کا کر کے دے رہا ہوں مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر نگاہ رکھی جائے مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نئے چیف آف آف آمی سٹاف کے وقت میں ہوا یہ یا پہلے چیف آف آمی سٹاف جنرل باجوا کے وقت میں ہوا ہے توقع تو یہی ہے کہ انہوں نے ساری چیزوں کو اچھی طرح دیکھا ہوگا پوری مکمل کنسٹریشنز کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا لیکن اگر مکمل کنسٹریشنز میں کوئی کمی یا کوئی اور فیکٹر کار فرما ہوا ہے تو وہ لازمان ملک اور ہمارے ادارے کے مفاتنے نہیں ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی موسیقی